مزاکرہ 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 انسانیت کے لئے ہے اللہ تعالی نے یہ گائیڈ بک تمام لوگوں کے لئے نازل فرمایا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تمام انسانوں کے لئے ہوئی تھی نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے تو اس تناظر میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں جو دین ہے اس کو ہم یہاں بسنے والے ہمارے پاسپروس میں رہنے والے محلے میں رہنے والے دوسروں تک پہنچائیں جو اس دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مسلمانوں کی طرف سے استعمائی طور پر بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اور اسی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو ہم آج گفتبو کریں گے اس موضوع پر کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس کو ہم دوسروں تک برادرانے وطن تک کیسے پہنچا سکیں اس کا آسان طریقہ کیا ہو ہم سب کی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز دین دوسروں تک پہنچاتے لیکن ہمیں ایک ہچکچہ ہٹ ہوتی ہے ہسٹیشن ہوتا ہے کہ ہم ان سے کیسے بات کریں کیا بات کریں ہو سکتا ہے وہ یہ سوال کریں گے وہ سوال کریں گے اور اس طرح شیطان ہمیں ہر بار دعوتی کام کرنے سے روکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں دعوت کی ضرورت کیا ہے اور اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کس طرح ہم آسانی سے اپنے ملنے جننے والے اپنے ساتھ رہنے والے عبرانے وطن تک دین کی بات پہنچا سکیں ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان فاضل موجود ہیں جو ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جو غیر مسلموں کی مذہبی کتابیں ہیں ان سے وہ براہ راست واقفیت رکھتے ہیں اور ان مذہبی کتابوں کی روشنی میں لوگوں سے ملتے ہیں اور ان تک دین پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زیاءاللہمین ندلی صاحب ہم اپنے پروگرام میں ان کا خیر مخدم کرتے ہیں جناب زیاءاللہمین صاحب سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس میں دعوت کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ کرنا کیوں ضروری محسوس ہو رہا ہے آپ ہمارے قارئین کو اس سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ملک کا ایک حصہ بنایا ہے اور یہ اس کا شکر کرتا ہوں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو کام تھا کہ جب کسی سے پہلی ملاقات ہو تو پہلی ملاقات میں تعرف ہوتا ہے تعرف میں ہم اپنے گھر کا تعرف کراتے ہیں اپنے بزنس کا کراتے ہیں اپنے اور مشہلے کا تعرف کراتے ہیں لیکن ہمارا جو مقصد تھا وہ ہے اللہ کا تعرف کرانا ہم اس میں سستی اور کھتاہی سے کام کرتے ہیں جس کی بنیاد پر آج ضرورت انپڑی ہے اور اگر ہم اس چیز کو پہلے سے کیے ہوتے تو آج یہ نبت نہیں آتی ہے لہذا ابھی ضرورت ہے بہت سارے ہمارے برادان وطن ہیں جنہیں واقفیت نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ آئے دنوں یہ خبر ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر کے پیش کیا میں وہاں پر یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ کوئی انہیں بتانے والا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں وہ آپ کے بھی ہیں تو یہ اصل معاملہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم اس ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دیا تو آج صورت حال یہاں تک آنے پہنچی ہے کہ ایک نفرت کی دیوار ہم دونوں کی بچ کھڑی ہو چکی ہے تو اس دور میں کیسے ان تک دعوت پہنچائیں اس کا کیا طریقہ ہو آپ کی تغربات کیا ہیں سلسلہ علیہ اس پر یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جائے کہیں سفر میں رہتے ہوئے خواہ وہ ٹرین کا سفر ہو یا بس کا سفر ہو یا کہیں بھی ہوتلوں میں بیٹھے ہوئے ہو ان سے ملاقات کردیا ہے تو ان سے پھر بات کرنے میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں چھڑ سکتے ہیں اب ہر ایک کے ہاتھ میں یا اس کی جیب میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل کے ذریعے سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس موبائل کے سسٹم کو جاننے کے لیے ہم کس سے پوچھیں گے جو موبائل کا بنانے والا ہے اس سے پوچھیں گے یا جو ریڈیو کا بنانے والا ہے اس سے پوچھیں گے ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جو موبائل کا بنانے والا ہے جو اس کے انجنئر ہے ہم اس سے پوچھیں گے تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بھی جس طرح یہ ایک مشین ہے اسی طرح یہ بھی ایک مشین ہے تو اس کو استعمال کرنے اس کو یوز کرنے کا جو ڈھنگ ہے یہ ہم کس سے پوچھیں گے جو اس کا بنانے والا ہے اس سے پوچھیں گے یا کسی اور سے تو جواب یہ ہی ملے گا کہ جس کا بنانے والا ہے اس سے پوچھا جائے گا وہ کون ہے وہ ہی پتہ بتانا ہے ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں ان کی عبادت میں ان کی پوجہ میں تو اسی حقیقت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھئی حقیقت کیا ہے کس کی پوجہ ہونی چاہیے تو یہ سوال کرنے کا ایک آسان سا راستہ ہے موبائل کے ذریعے سے ہو یا پھر یہ ہے کہ ایک جگہ زیروفز کے لیے گیا اور ایک انکل کو زیروفز کے لیے کاپی دی کہ زیروفز چاہیے انہوں نے مشین کا ڈھکن اٹھایا اور جو کاپی دی اس کو اُلٹ کر کے زیروفز کنا شروع کیا میں نے کہا انکل یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہا کیا کہا کہ مجھے سیدھا چاہیے اُلٹا نہیں تو کہا کہ اس کا سسٹم ہے میں نے پوچھا ہے اس سسٹم کس سے معلوم ہوا تو کہا کہ جس نے بنایا ہے اس نے یہ بتایا تو میں نے پھر ان سے بات کی کہ یہ بھی تو ایک مشین ہے اس کو یوز کرنے کا ڈھنگیس کا طریقہ کس سے پوچھیں گے بتایا کہ جس کا بنانے والا ہے اور پھر اس سے ایک ڈیر گھنٹے بات ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے بات کرنے کے بعد کہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن ان کی پیاس بجھانے والا جتی تعداد میں ہونا چاہیے اس تعداد کی کمی ہے عام طور پر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو غیر مسلم بھائی بھی اس کو مانتے ہیں خطا کو مانتے ہیں عشور کو مانتے ہیں لیکن جو خدا کا صحیح تعریف ہے وہ کس طرح ان کے سامنے کرائے جائے کہ جو ان کا اپنا تصور ہے اس میں جو ان کے شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور صحیح تصور ان تک پہنچے اس کے لئے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی مثال دینا ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے بعد اس میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ چھے انڈے بتکے ہیں چھے مرغی کے انڈے ہیں اس پہ مرغی کو بیٹھایا جاتا ہے اور اکیس بائیس روز کے بعد ان انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اس کی دیکھ ریکھ اس کی ماں یعنی جو مرغی ہوتی ہے وہ کرتی ہے اچانک بارش ہو جاتی ہے گھر والوں نے اسے گھر کے باہر گیٹ کھول کر نکال دیا اور روڈ کے کنارے تالاب ہے جو پانی سے لوالب بھرا ہوا ہے اور وہاں تالاب پر کنارے مرغی ٹھہر جاتی ہے اس تالاب میں اترتی نہیں ہے اور ہمت جھٹا نہیں پاتی ہے اور پھر یہ کہ جو مرغی کے بچے ہیں وہ بھی نہیں اترتے ہیں لیکن جو بتک کے بچے ہیں وہ کسی کو دیکھتے نہیں یا اپنی ماں سے اجازت نہیں لیتے وہ خود کود جاتے ہیں آخر اسے تیرنا کس نے سکھلایا اور جب وہ بچے تیرتے ہیں تو پھر وہ ڈوکتے بھی نہیں ہیں مرغی نے تو سکھلایا نہیں اس لیے نہیں سکھلایا کہ اس کو خود تیارنا نہیں آتا وہ کیا سکھلایا تو معلم ہوا کہ جتنے بھی پشوں ہیں جتنے بھی جانور ہیں تو انہیں عشور نے پیدا ہی کیا ہے سکھلا کر ہم منوش اور ہم انسانوں کے حالت وہ نہیں ہمیں بڑا ہونے کے بعد رہ رہ کر ہمیں سکھنا ہی بڑتا ہے اس کے لیے عشور نے اللہ نے دھاروی پسٹب اتار دی اب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے یہ دھاروی پسٹب جب ہم موبائل خیدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتابیں ملتی ہیں یہ وہی کتاب ہے کہ ہمیں موبائل کے استعمال کرنے کا طریقہ بتا سکتی ہے ایسے ہی جو دھاروی پسٹکیں ہیں وہ ہمیں اور اس انسار کی وسطوں کو یہاں کی چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلاتی ہیں یہ ایک آسان سا ذریعہ ہے جو ان سے اسٹرپک کے بات ہوتی ہے پھر یہ ہے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بہت سارے کام ہیں اور کام کے حساب سے ان کے نام ہیں جو صفات ہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت کی پوجہ کی تو کیا رحمان کی پوجہ الگ سے کرنی ہوگی وہ کہیں گے نہیں رحیم کی پوجہ الگ سے کرنی ہوگی کہیں گے نہیں کیوں اس لیے کہ کام کے اعتبار سے ان کی صفات ان کا نام بدل گیا لیکن جب ہم ہندو بائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وشنو کی پوجہ کی تو کیا شب کی پوجہ ہوگی وہ کہیں گے نہیں الگ سے کرنی ہوگی اگر آپ نے شل کی پوجا کی تو کیا برہما کی پوجا ہوگی وہ کہیں گے نہیں الگ سے کرنی ہوگی یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نہ ہو یہ ان کی دھار بھی پستک ہے قرآن کونسی زبان میں ہے وہ بھی جانتے ہیں کس رشی اور کس پیغمبر کے ذریعے یہ کتاب بھیجی گے یہ بھی جانتے ہیں پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ الگ میں ڈھر ہے لیکن جو ہمارے برادانے وطن ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے ان سے پوچھتا ہوں بھئی آپ کی دھار بھی پستک کیا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے ہیں صحیح سے اور رامائن اور مہا بھارت کا نام لیتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ گیتہ پورا نام ہے شیمج بھاگوات گیتہ گیتہ کے انتر دو تر ایک اشلوک ہے ادھائے نمبر سولہ اشلوک نمبر چوبیس تسمات شاشترم پرمانم تکاریا کار دوستیتو کہ کون سا کام تمہارے کرنے یوگ ہے اور کون سا کام تمہارے چھوڑنے یوگ ہے اس کے لئے شاشتر ہی پرمان ہے اور شاشتر پانچ پستکوں کے نام ہے یہ بھی لوگ نہیں جانتے ہیں کہ پانچ پستکیں کون کونسی ہیں بتاتا ہوں کہ چارو وید اور گیتہ تو معلوم ہوا کہ جو گیتہ کے مانینے والے ہیں جو سناتن دھرمی بھائی ہیں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے دھرم کا نام نہیں بتاتے ہیں سیدھے کہتے ہیں ہندو دھرم لیکن نہیں گیتہ کے اندر ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے سناتن دھرم اور شاشتر دھرم کے نام سے جانا گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو اس سے پہلے یہ تو چوبیس نمبر اشلوک تیس نمبر کے جو اشلوک ہے وہ یہ کہ یہ شاشتر دھرم اشلوک نمبر تیس اور چوبیس تو یہ کیا ہے اس میں لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی منوش شاشتر کے نیموں کو تیاغ کر چھوڑ کر اپنی اکچھا سے جیون بیتت کرنا چاہے زندگی گزارنا چاہے تو نہ سا سدھی مواپنوٹی تو وہ سیدھے راستے کو نہیں پاسکتا نہ سکھم اور وہ چین اور سکن بھی نہیں پاسکتا نہ پرام گتب اور وہ سورگ کا ادھکاری بھی نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو سناتن دھرمی بھائی ہیں انہیں اگر مکتی چاہیے اور سورگ انہیں چاہیے تو انہیں شاشتر کے انوصار چلنا ہوگا اب شاشتر کے انوصار چلنا ہے تو پھر سب سے پہلے تو اپنے بھروں میں رکھنا ہے اس کے بعد اس کی سٹڈی کرنی ہے اسے پٹھنا ہے اور اس کے انوصار چلنا ہے اب اس میں چیز یہ ہے کہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اور جو مذہب کے لوگ ہیں ان سے ایک چیلنج کے طور پر کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجہ کی دلیل ہے تو آپ اسے پیش کرو تو اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے یہ قرآن تو صرف سعودی میں جو ماننے والے ان کے لئے تو نہیں یہ تو پوری دنیا کے لئے ہیں تو اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی شرکی کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن لوگوں کو سمجھنے بھی دقت ہوئی ہے جس وجہ سے آج ٹرگوئے جب براغرین وطن سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور آپ کا تو ماشاءاللہ تجربہ رہا ہے تو ادھر سے کیا ریکشن ہوتا ہے ادھر سے ریسپیکٹ ملتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب بات ہوتی ہے تو منٹوں کی بات گھنٹم بدل جاتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پانچ منٹ چاہیے دس منٹ چاہیے لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں انہیں بڑا آنند ملتا ہے اور انہیں اگر اس طرح کی کتابوں کی نشاندی ہی بھی کی جائے اور جب پڑھتے ہیں تو پھر تاثر پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب یہ پستک تو ایسی ہے جس سے بند کرنے کو دل نہیں کرتا ہے ادھر سے کراس کوچن بھی ہوتا ہوگا جی ہوتا ہے کراس کوچن ہوتا ہے پھر اس میں اسلام کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں پسند نہیں آتی پسند نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پیغام صحیح سے پہنچا ہے یہ ہے کہ ان تک پیغام بدل کر پہنچایا گیا ہے تو اس بنیاد پر جو ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دی جاتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ سوال ان کا ہو تو جواب بھی ان کا ہو اور اس جاتے بار سے انہیں بات سجمے آتی ہے اور پھر وہ اس چیز کو مانتے ہیں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب دعوتی مشن کے لئے آگے بڑھتے ہیں کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے ماحول خراب ہو جائے ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کچھ دوسرا سلوک ہو آپ کو امنی طور پر کیا کبھی ایسا محسوس ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دعائی حضرات ہیں انہیں تو کو بھی بات کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کرنی ہے اسی لئے جب اس طرح کی بات کرتے ہوئے اگر یہ اشارہ کرنا کسی غلط کام کی طرف نسبت کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم اپنی جانب اس کو کرتے ہیں ان کی طرف نہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے ایک تھپر مارے مارے تو اگر میں ان سے یہ کہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپر مارے تو یہ نہیں کہنا ہے ایک تھپر مجھے مارے تو آپ کو کیسے لگے گا یہ ہمیں کیسے لگے گا تو یہ حکمت ہے اور حکمت کا معاملہ ایسا ہے کہ مسئلحت الگ چیز ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس کا ہمیشہ خیال لکھنا پڑتا ہے کہ ہم اگر دعوت دے رہے ہیں دعائی حضرات تو اور بھی ہیں کوئی دل کو توڑ کے دعوت دیتے ہیں لیکن نہیں حکمت یہ ہے کہ ان کی دل کو توڑ کے دعوت نہ دیں ان کی دل کو جوڑ کے دعوت دیں ان کی دل کو ٹھیس نہ پہنچیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور جب یہ ہماری جب اس یہ انداز ہم اپنائیں گے تو کبھی کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں آئے گا اور اگر کچھ آتا ہوا دیکھا بھی تو سالب ہو جاتا ہے کوئی دقت کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم انہیں اپنا بھائی مانتے ہیں جب بھائی مانیں گے تو وہ اگر ہمیں کچھ گالی بگ دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیئے تو ہم اس کو مسکراتے ہوئے اس کو ٹال دیئے پھر کچھ نہیں ہے ہار اس وقت ہوتی ہے کہ جبکہ بات سے بات کوئی سمجھا رہا ہے اور اس نے جب بات سے وہ سمجھا نہیں پایا تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا ہاتھ سے لڑائی ہو رہی ہے وہ لاتھی پہ آ گیا تو وہ یا اس کی ہار ہو گئی کیونکہ وہ ہاتھ سے نہیں مقابلہ کر سکاتا ہوں گے تو ہم لوگ اس چیز کو جھیلتے بھی ہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے تو وعدہ بھی کیا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حفاظت کریں گے صحیح اپنے جو مسلم بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہیں کیا اس سے آپ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے دیکھیں اثر کیا ہے کہ انسان کے ایک فطرت ہے انسان کے اندر فطرت یہ ہے کہ مان لے کہ ہم اگر سعودی میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں اگر کوئی اس ملک کا مل جائے تو ایک انشیت بڑھتی ہے محبت جاگتی ہے ویسے ہی اگر کوئی بیہار کا مل جائے تو اور زیادہ قربت ہوتی ہے کوئی اگر بیگو سرہ کا مل جائے تو اور زیادہ قربت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بات جنہیں کہنی تھی وہ ہم تک یہ بات پہنچا نہیں سکت رہے ہیں یہ تو ان کی یہ تو سمجھیں کہ ان کا احسان ہے اور ان کی کرپا ہے کہ یہ یہ مجھ تک پہنچا رہے ہیں یہ کام پندیتوں کا تھا اور یہ مولوی صاحبہ نے اس کام کو کر رہے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کا اظہار تو وہ خود کرتے ہیں جس کو جملوں میں ادا نہیں کیا سکتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا آج کے دور میں کتنا ضروری ہے دعواتی کام کرنا دعواتی کام تو آج کے دور میں کی تو ضرورت ہی ہی نہیں لیکن یہ سستی اور کاہلی کے بنیاد پر ہمیں یہاں تک کھج کرانا پڑا آج کافی ضرورت ہے اس ملک کے لئے بھی خاص طور سے ضرورت ہے کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں الجھایا جائے جھگڑے اور فساد میں اور لوگ اپنی راجگردی کو سبھالے یہ سارا میٹر ہے انگریزوں نے بھی اس طرح کا کام کیا اور یہ کوششیں ہوتی ہیں البتہ ملک کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم دونوں جو برادرانی وطن ہیں سب کو قدم با قدم مل کر کے کام کرنا چاہیے لیکن جو نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے اسے دور کرنے کے لئے ہماری یہ ذن میں داری ہے کہ ہم ان سے قربت بڑھا رہی ہیں ہم ان سے رشتہ بڑھا ہے شادی وغیرے کے موقع پر ہم انہیں دعوت دیں اور بعض آپ تک کارڈ چھبا کر دعوت دیں نکاح کے ملزیس میں کر وہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس موقع سے خطبہ نکاح کے اندر جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کا ہندی میں ترجمہ اس کا انواد کلا کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے تاکہ وہ پڑھیں تو انہیں اس بات کا حساس ہو پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مدرسوں کے اندر انہیں لاکر بڑھانا چاہیے اور پھر دکھانا چاہیے معانا کرانا چاہیے مدرسے میں کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم پیچھے رہ گئے تو آج آوازیں اٹھتی ہیں بہت شکریہ جزا کر اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوان فازل اور دائی مولانا زیاؤل امین ندوی صاحب بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ بہت شکریہ